اسلام علیکم اسٹوڈنٹس میں ہوں عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹر ٹی وی اسٹوڈنٹس آج جب ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے کینیٹک مالیکولر تیوری آف گیسز کا آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کینیٹک مالیکولر تیوری آف گیسز اب اسٹوڈنٹس یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جو تیوری آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ تیوری آئیڈیل گیسز کے لیے ہے یہ تیوری آئیڈیل گیسز کے لیے ہے یہ تیوری جو ریل گیسز ہے یعنی اس وقت دنیا میں جو پائی جانے والی گیسز ہے یہ تیوری ان گیسز کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آئیڈیل گیسز کے لیے ہیں اور آئیڈیل گیسز بسکلی نہیں پائے جاتے تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں In 1738 برنولائی پروپوزڈ کینیٹک مالیکیولر تھیوری ایف گیسز فرس ٹائم پہلی دفعہ اس سینٹس نے کینیٹک مالیکیولر تھیوری کی ابتدا کی تھی اسے تجویز کیا تھا اور اس نے کہا تھا گیس مالیکیولز آر ان کانسٹینٹ موشن کہ گیس کے مالیکیول مسلسل حرکت میں ہوتے ہیں نمبر 2 In 1857 رودولف کلاسیس آلسو مید سم دیولپمنٹس ان کینیٹک مالیکیولر تھیوری پیر اٹھارو ستا ون میں کار سینٹس تا رودولف کلاسیس اس نے مزی بہتری لائی اس کینیٹک مالیکیولر تھیوری آلسو مید تر تیسری نمبر پر میکسویل اور بولزمین آلسو ہیٹ ان دونوں نے بھی آلپ کی ان ڈیولپمنٹ آف دس تیوری اس تیوری کو مزید ترقی دینے میں اب ہم آتے ہیں پاسچولیٹس آف کینیٹک تیوری یعنی خاص خاص نقاط جو مالیکیولر کینیٹک مالیکیولر تیوری آف گیسز کے ہیں اب یہ تیوری کیا کہتا ہے آل گیسز کنسسٹ آف ویری لارج نمبر آف مالیکیولز اور ایٹمز تمام گیسے مشتمل ہیں بہت بڑی تعداد میں مالیکیولز جا ایٹمز پر دیس پارٹیکلز آر ویری سمال ان سائز اور یہ پارٹیکلز یعنی ایٹمز جا جو مالیکیولز ہیں اس سائز میں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو گیس مالیکیولز آر وائیڈلی سیپریٹڈ فروم ایچ ادر گیس مالیکیول ایک دوسرے سے بہت دور دور ہوتے ہیں انس پس جو زیادہ والیم گیس کا ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا یعنی اگر ایک برطن میں کوئی گیس بند ہو تو اس میں جو گیس کے مالیکیول ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت دور دور ہوتے ہیں اور اس برطن کا تقریبا نینٹی نائن پرسنٹ اس پیس خالی ہوتا ہے اور صرف ایک پرسنٹ میں گیس کے مالیکیول یا ایک سے بھی کم پرسنٹ میں گیس کے مالیکیول موجود ہوں گے دیو ٹو دس ایمٹی سپیس ان خالی جگہوں کی وجہ سے گیسز کین بی کمپریسٹ گیسوں کو دبایا جا سکتا ہے انہیں کمپریس کیا جا سکتا ہے فرض کرے جیسے اس برطن کے اندر گیس کے مالیکیول بہت دور دور ہے اگر اسی برطن میں ہم کسی پسٹن کے ذریعے اس کو کمپریس کر دے تو ہم اسے آسانی کے ساتھ کمپریس کر سکتے ہیں تب گیس کے مالیکیول اگر اسے کے قریب آ جائیں گے تو ان خالی سپیسز کی وجہ سے گیس کے مالیکیول کو کمپریس کیا جا سکتا ہے پوائنٹ نمبر تری دی ایکچول والیم او گیس مالیکیول is negligible جو اصل والیم ہوتا ہے گیس کے مالیکیولز کا اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اسے ہم کیا کرتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں مطلب کیا ہوا اس کا یعنی ایک برطن کے اندر اگر گیس کے مالیکیولز ہوں یعنی جو اوریجنل گیس کے مالیکیولز ہیں وہ بہت ہی توڑے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یعنی اوریجنل گیس کا والیم فرض کرے مالیکیولز کا یہ تا اسے بھی قریب ہونے چاہیے ٹک تو اب اس کے مقابلے میں اگر آپ اس والیم کو دیکھیں تو یہ والیم یعنی یہ جو ایریا ہے یہ یہ بہت بڑا ایریا ہے ٹھیک ہے تو اس پورے والیم کے مقابلے میں ہم یہ جو ایکچول والیم ہے اسے ہم کہیں گے اس کا ایکچول والیم تو ایکچول والیم کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں اس پورے والیم کے مقابلے میں دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی چھوٹا ہے اتنا چھوٹا کہ اسے ہم کانٹ بھی نہیں کرتے اس کے مقابلے میں اب یہ والیم کیا ہے یہ وہ والیم ہے جب گیس کے یہ والے مالیکیول پھیل جائیں ٹھیک اسے الگ اسے الگ آپ نے نہیں سمجھنا یہ گیس کے مالیک فرض کرے ایک پرفیوم تھا آپ نے اسے کمرے کے کونے میں اسپریے کیا اس ایریے میں اس وقت اس کے مالیکیول بہت ہی چوٹے ایریے میں تھے پھر وہ مالیکیول پورے کمرے میں پھیل گئے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت جو مالیکیول پورے کمرے میں پھیلے ہوئے ہیں وہ والیم اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں شروع میں جو گیس کے مالیکیولوں کا والیم تھا وہ بالکل نظرانداز کرنے کے قابل ہیں ایکچول والیم او گیس مالیکیول is negligible اصل والیم گیس کے مالیکیول کا نظرانداز کیا جاتا ہے as compared to the volume of the گیس بنسبت والیم او گیس کے یعنی اس بڑے کے مقابلے میں اور کنٹینر کے والیم کے مقابلے میں اصل والیم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی نمبر 4 گیس مالیکیول are in constant random motion گیس کے مالیکیول کسی بھی برتن کے اندر ہر وقت بے ترتیب حرکت میں ہوتے ہیں ٹھیک یعنی کبھی جا کبھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور کبھی برتن کی دیواروں کے ساتھ ٹکرا کر پھر مڑ جاتے ہیں تو بے ترتیب حرکت میں ہوتے ہیں they collide with each ادر واپس میں ٹکراتے ہیں and with the walls of the container اور برتن کی دیواروں کے ساتھ بھی ٹکرا رہے ہوتے ہیں which produces gas pressure اور ان کے اس ٹکرانے کی وجہ سے gas کا پریشر پیدا ہوتا ہے نمبر 5 collision of gas molecules is completely elastic collision کہتے ہیں ٹکرانے کو gas کے molecules کا آپس میں ٹکراؤ elastic ہوتا ہے الاسٹک کا کیا مطلب ہوگا یعنی ایک برتن میں اگر gas کا ایک molecule جا کر gas کے کسی اور molecule کے ساتھ ٹکرا جائے تو اس gas کے molecules کی حرکت کم ہو جائے گی اس کی حرکت کیا ہو جائے گی کم اور پھر یہ دوسرا جس کے ساتھ یہ ٹکرائے گا اس کی hole یا average جو energy ہے وہ same رہتا ہے صرف ایک molecule سے دوسرے میں convert ہوتا رہتا ہے اسے ہم کہتے ہیں elastic collision تو collision یعنی ٹکراو gas کے molecules کا مکمل طور پر elastic ہوتا ہے جس کا مطلب average kinetic energy of the gas molecules remains the same جو average kinetic energy ہے kinetic energy کہتے ہیں رہتی ہے before and after collision ٹکراو سے پہلے اور بعد میں یعنی اس molecule کی energy ٹکراو سے پہلے جتنی تھی بعد میں بھی اتنی ہی رہے گی اب اتنی ہی رہنے کا مطلب ہے کہ یہ اپنی energy اس کو دے دے گا اور پھر یہ اپنی energy آگے والے کو دے گا اٹریکشن کی یا ریپلیجن کی فورس نہیں ہوتی ہے گیس کے مالیکیولوں میں کیونکہ ان کے بیچ بڑے فاصلے ہوتے ہیں ٹھیک تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کیونکہ گیس کے مالیکیول بہت دور دور ہوتے ہیں اس لئے ان کے بیچ کوئی بھی اٹریکشن کی قوت یا کوئی بھی ریپلیجن کی قوت ان کے بیچ نہیں ہوتی ٹھیک کیونکہ ان کے بیچ فاصلہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے the kinetic energy of gas molecules is directly proportional kinetic energy یعنی جو حرکت ہے گیس کے مالیکیولوں کی وہ directly proportional ہوتی ہے to the temperature یعنی جتنا آپ temperature بڑھائیں گے مالیکیولوں کی حرکت بھی بڑھ جائے گی اور اگر آپ temperature کو کم کریں گے تو مالیکیولوں کی حرکت بھی کم ہو جائے گی directly proportional اس کے بعد ہم discuss کرتے ہیں units of pressure کو پہلے pressure کی تعریف کر لیتے ہیں کہ pressure کسے کہتے ہیں the force exerted by gas molecules per unit area ایک خاص area ہو میٹر سکویر ہے کتنا ہے one سینٹی میٹر سکویر تو force exerted by gas molecules وہ قوت جو gas کے molecule لگائیں گے per unit area ایک خاص area پر second ایک second میں is called gas pressure اور pressure ایسے ہم کیا کہیں پریشر ٹھیک the standard atmospheric pressure is the force اور standard atmospheric pressure وہ قوت ہے exerted by جو لگاتا ہے 760 millimeter mercury 760 millimeter کا column ٹھیک is the force exerted وہ جو لگاتی ہے 760 millimeter mercury column 760 mercury کا column on an area of 1 centimeter square at 0 centigrade ٹھیک اب اس کا مطلب کیا ہوا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ pressure کو ناپ کیسے جاتا ہے تو pressure کو ناپ کے لیے ایک آلہ استعمال کیا جاتا ہے اس آلے کو ہم کہتے ہیں بیرو میٹر میں یہاں توڑا سب سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اب ہوتا کیا ہے کہ ایک برطن کے اندر ٹھیک ایک برطن کے اندر ایک برطن لیا جاتا ہے pressure کو ناپ 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 کو کہ رہا ہوں ٹھیک ہے ایک برطن لیا جاتا ہے اور اس برطن کے اندر مرکری بر دی جاتی ہے ٹھیک اب اس کے اندر مرکری برنے کے بعد اس برطن کے اندر پھر ایک اور شیشے کا ٹیوب ہوتا ہے جو ایک طرف سے بند ہوتا ہے اور دوسری طرح سے ٹیوب کھولی ہوتی ہے اس کو مرکری سے فل کر دیتے ہیں ٹھیک اس کو مرکری سے کیا کر دیتے ہیں یعنی فل کر دیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک پھر ہم کیا کرتے ہیں اس ٹیوب کو اٹھا کر کے اس برطن کے اندر الٹا کر رکھ دیتے ہیں اب میں کلر چینج کر کے آپ کو سمجھ اتا ہوں یعنی یہ جو مرکری کا ٹیوب ہے اس برطن کے اندر رکھ دیں گے اس طرح سے ٹھیک ایسے کر کے رکھ دیں گے اب اس کے اندر جو مرکری ہوگا وہ نیچے کی طرف بہنا شروع کر دے گا تو مرکری کا لیول فرض کرے پہلے اس میں مرکری کا لیول یہاں پر تھا اور یہ نیچے آتے آتے مرکری کا لیول یہاں پر آ کر کے رک گیا تو اب دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس میں خالی سپیس پیدا ہو گیا اس میں خالی جگہ پیدا ہو گیا اس کالم کی شکل میں مرکری نیچے کی جانب چلا گیا اب کیا ہوگا یہ مرکری جب نیچے کی طرف جائے گا اور یہ برطن بھی مرکری سے برا ہے تو باہر سے جو اٹموسفیر پریشر ہے وہ اس مرکری پر ایک دباؤ لگائے گی باہر سے اٹموسفیر کیا کرے گا اس مرکری کی اوپر ایک پریشر پروڈیوز کرے گا اس پریشر کی وجہ سے وہ مرکری جو اس ٹیوب سے نکل کر برطن میں آ رہا تھا وہ مزید اندر آنا بند ہو جائے گا اس مزید آنا اس پریشر کی وجہ سے بند ہو جائے گا اور ایک خاص ایریے پر آ کر جو جگہ ہوگی اسے سات سو ساٹ ایم ایم ایچ جی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا اسے سوری اسے کہا جاتا ہے سیون سکسٹی ایم ایم ایچ جی ٹھیک کیا کہتے ہیں اسے سات سو ساٹ میلی میٹر مرکری یا ہم اسے چھتر سینٹی میٹر مرکری بھی کہتے ہیں ٹھیک یہ کبھی کبھی سیون سینٹی میٹر مرکری بھی کہتے ہیں اور میلی میٹر میں یہ ہوتا ہے سات سو ساٹ میلی میٹر مرکری تو اب اس یہ جو پورا برطن ہے جیسے ہم کہتے ہیں بیرو میٹر کیا کہتے ہیں اسے ٹھیک بیرو کہتے ہیں پریشر کو میٹر ناپنے کو پریشر ناپنے والا ٹھیک تو اس کے طرح ہم پریشر کو معلوم کرتے ہیں اب اسی کو یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں اب دیکھیں دی سٹینڈرڈ ایٹموسفیرک پریشر اس دی فورس سٹینڈرڈ ایٹموسفیرک پریشر وہ قوت ہے ایگزرٹ بائی سیون سکسٹی میلی میٹر مرکری کولم جو لگاتی ہے سا ساٹ میلی میٹر مرکری کا کولم یہ والا ٹھیک ہے سا ساٹ میلی میٹر مرکری کا کولم اون این ایریا او ون سینٹی میٹر سکوئر ایک ون سینٹی میٹر سکوئر کے ایریا پر ایٹ زیرو سینٹی گریٹ پر ایٹ میڈ ایٹ سی لیول اب آتے ہیں جی آگے عام طور پر جو پریشر کے یونٹ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں اسے پریشر کو میلی میٹر مرکری میں بھی ناب سکتے ہیں سینٹی میٹر مرکری میں ناب سکتے ہیں بار میں ناب سکتے پونڈ پر سکوئر انج میں ناب سکتے ایٹموسفیر میں ناب سکتے اور پاسکل میں بھی ناب سکتے ہیں اب کچھ میرمنٹ ریلیشنز میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ون ایٹموسفیر عام دور پر ہم ایٹموسفیر میں یہ جو موسمیات والے میں ایٹموسفیر میں پریشر بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک تو ون جو ایٹموسفیر ہے وہ برابر ہوتا ہے سیون سکسٹی میلی میٹر مرکری کی ٹھیک ہے اور ہم نے ابھی ابھی بات کی کہ جو سیون سکسٹی میلی میٹر مرکری ہے وہ چیتر سینٹی میٹر مرکری کے بھی برابر ہوتا ہے تو ون ایٹموسفیر چیتر سینٹی میٹر مرکری کے بھی برابر ہو سکتا ہے اور جو ون ایٹموسفیر ہو سکتا ہے ایک لاگ تیرہ سو پچیس پاسکل کے برابر بھی ہو سکتا ہے اسی طرح واہ ایک لاگ تیرہ سو پچیس نیوٹن میٹر سکوئیر کے برابر بھی پر سکوئیر کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور بالکل اسی طرح ون ایٹموسفیر جو پریشر ہے وہ فورٹین پوائنٹ سیون پاؤنڈز پر سکوئر انچ کے برابر بھی ہو سکتا ہے تو یہ میں نے آپ کو سارے ریلیشنز بتا دیئے کہ پاؤنڈ پر سکوئر انچ کے ساتھ ایٹی ایم کا تعلق نیوٹن پر میٹر سکوئر کے ساتھ پاسکل کے ساتھ ٹار کے ساتھ مرکری کے ساتھ اور بار کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا سیون سکٹیز ٹھیک تو آج کا ہمارا ٹاپک ٹھیک ہے کائنٹیک مالیکیلر تیوری اف گیسز اور یونٹس آف پریشر پر مشتمل تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کچھ دن سے میں ٹاپکس نہیں بنا پا رہا تھا کچھ مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی تھی کوئی انٹرویز وغیرہ تھے اور کچھ ٹیسٹ میرے چل رہے تھے تو اس وجہ سے ایک ٹاپکس اپلوڈ نہیں کر سکا جس کے لئے میں میں آپ سب سے بہت ہی ایکسکیوز کرتا ہوں تو نیکس ٹائم انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ بغیر کسی ڈیلے کے آپ کو ٹاپکس ملتے رہے تینک یو فور واشنگ